راجستان کے مکہ منتری اشوک گہلوت اب نہ تو کسی سے ملیں گے اور نہ ہی کسی میٹنگ میں حصہ لیں گے مکہ منتری اشوک گہلوت نے اپنے دفتر اور سرکاری آواز پر کام کرنے والے چالیس کرمچاریوں اور پولس والوں کے کورونا وائرس سے سنکرمیت پائے جانے کے بعد منگلوار کو یہ بڑا فیصلہ لیا انہوں نے اب اگلے ایک مہینے تک خود کو آئیسولیٹ کر لیا ہے یعنی وہ اس دوران کسی سے نہیں ملیں گے حالانکہ سرکاری کامکاج ویسے ہی چلتا رہے گا اس کے لیے وہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کام کرتے رہیں گے سی ایم اشوک گہلوت نے کہا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے بڑھتے سنکرمٹ سے بچاؤ کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ اور ہیلتھ پورٹوگال کا پالن ہی مکھے اپائے ہے اور خود کا بچاؤ کر کے ہی اس سنکرمٹ کو نینتریت کیا جا سکتا ہے سی ایم نے کہا کہ ڈاکٹروں کی سلاح پر ہی انہوں نے خود کو آئیسولیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اب اگلے ایک مہینے تک گہلوت کی کسی سے ملاقات نہیں ہو پائے گی بس فون پر بات ہوگی اور ادھکاریوں اور منتریوں کے ساتھ وہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے روبرو ہوتے رہیں گے راجستان میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے پندرہ سو سے زیادہ کیس سامنے آ چکے ہیں راجے میں کورونا کے چورانبے ہزار سے بھی زیادہ کیس ہو گئے ہیں سی ایم اشک گہلوت نے پردیش واسیوں سے اپیل کی ہے کہ سب ہی لوگ ماسک لگائیں سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں پیڑ سے بچیں ساماجک میل جول کم سے کم رکھیں اور ضرورت پڑھنے پر ہی گھر سے نکلیں اور سب ہی لوگ ہیلتھ پروٹوکال کی پوری ذمہ داری کے ساتھ پالنا کریں سی ایم اشک گہلوت نے کہا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کے بڑھتے سنکرمڈ سے بچاؤ کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ اور ہیلتھ پروٹوکال کا پالن کرنا ہی مکھے سمادھان ہے خود کا بچاؤ کر کے ہی اس سنکرمڈ کو نیانتریت کیا جا سکتا ہے یورو ریپورٹ راجستان تک